نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 نام ہے اس کا کیا ثبوت ہے کوئی ثبوت نہیں ہے یہ 99 نام تو آپ لوگوں نے بنائے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی مبارک نام بہاری مسلم میں آئے یہ جو 99 بنائے ہوئے نا یہ لوگوں نے خود بنائے ہوئے کچھ نام اس میں صحیح سنت سے ثابت بھی ہیں محمد ہے احمد ہے ماحی ہے عاقب ہے یہ سارے الفاظ بہاری مسلم میں آتے ہیں مشکات میں ایک روایت ہے نہیں وہ نبی الاسلام کے ناموں کے بارے میں نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں ترمزی کی ہے وہ ضعیف روایت ہے تو اللہ تعالیٰ کے 99 نام جو ہے 99 کیا ہزاروں نام ہیں اللہ کے تو دوسری کتابوں میں موجود ہیں لیکن جو ہماری عدیث کی کتابوں میں آئے ہیں وہ اس کے اوپر شیخ زبیلی زی صاحب نے میند کی ہے وہ ہماری ویب سائٹ الیسنتپاک ڈاٹ کام پہ آپ کتاب ڈاؤنلوڈ کر لیں 99 نیمز آف اللہ مسئلہ نمبر 82 میں میں نے بتایا ہے جو صحیح سنت سے ثابت ہیں اللہ تعالیٰ کے کئی نام ایسے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات تو ہیں لیکن وہ اللہ کے نام نہیں ہیں مثلاً قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ باتا ہے اِنَّا مُنْتَقِبُونَ میں بے شک انتقام لینے والا ہوں لیکن اللہ کے ناموں میں کہیں نہیں ہیں المنتقم ہاں آپ کے وہ قرآن پاک میں 99 ناموں میں المنتقم بھی لکھاوا ہوگا وہ انہوں نے اسی صفت سے نام خود ڈیوائز کر لیا صفت کا مطلب قطم نہیں ہے کہ وہ نام بھی اس کا ہو مثلاً برائی کا پیدا کرنے والا کون ہے برائی کس نے پیدا کی ہے اچھائی کس نے پیدا کی ہے لیکن اللہ کا کوئی نام ہے ایسا ہے برائی کا پیدا کرنے والا نہیں حالانکہ خالق وہی ہے اللہ طرح جب آپ کہے تبارک اللہ احسن الخالقی تعریفی کلمات میں لے گیا تو اللہ طرح جو ایکٹیوٹیز پرفارم کرتا ہے جو اللہ طرح کے افعال ہیں ضرور ہی نہیں انہی افعال کی بنیاد میں اس کے وہ نام بھی رکھ دی جائے سمجھا گی آپ کو مجھ بات تو اس لیے نام انہوں نے خود سے بھی بنا دیئے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں جناب آپ جناب یا ممیتو اتنی دفعہ پڑھ کے سینے پہ پھوکے تو اطلاع نہیں ہوتا اے موت دینے والے حالانکہ اس کا سینے سے کیا تعلق ہے نہیں مسئلہ یہ ہے یہ نام کہاں سے بنا لی ہے موت تو واقعی اللہ تعالی دیتا ہے لیکن الممیت نام کہاں سے بنا لی ہے آپ نے کس حدیث کے اندر الممیت نام آیا ہے یہ دیکھنے والی چیز ہوگی تو اللہ تعالی کی جو افعال ہے ضرور ہی نہیں کہ آپ ان کے نام بھی ڈیوائز کرنا شروع کر دیں اللہ تعالی کے آپ عربوں افعال گنوا سکتے ہیں قرآن میں آتا ہے نا کہ تم اگر ساتوں سمندر کی سیائی بھی جمع ہو جائے سارے زمین کے درخت جو ہیں وہ کلمیں بن جائیں تو اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے وہ کلمات کون سے ہیں وہ اللہ کے افعال ہی ہیں نا اللہ کا ہر فعل ایک کلمہ ہے کلمہ کن سے ہر کام کرتا ہے تو اللہ تعالی ماتا ہے سات سمندر اور مل جائیں سورہ لقمان میں بھی اور سورہ القاف کے آخری حقوق میں بھی کہ ساتوں سمندر سے ہی بن جائیں اور اس کے سارے سمندر سے ہی بن جائیں سات سمندر اور مل جائیں سارے زمین درخت کلمیں بن جائیں اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے تو 99 دونا نہ ہوئے سار اللہ کے کلمات تو ہوگے عربوں میں ان کلمات کے گیسٹ ان کے نام ڈیوائز کرنے شروع کر دیں تو آپ تو پھر نام بناتے رہیں گے لیکن اللہ کے لیے ہیں اسمائے حسنہ جو آئے میں جو کسی بھی زبان میں اچھے الفاظ استعمال ہوتے ہیں کریئٹر کے لیے چاہے وہ گاڈ ہو خدا ہو عشور ہو نام استعمال کر سکتے ہیں خدا